موسیقی 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 دیش کے اندر سب سے زیادہ روہنگیاز کی آبادی جمہوں میں پائی جاتی ہے جمہوں اور کشمیر پہلے سے ہی ایک سنسٹیف سٹیٹ ہے اور اس لیے یہاں کے لوگوں نے یہ مانگ کی تھی کہ ان کو جلد سے جلد یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار نے بار بار یہ وعدہ کیا کہ ان کو یہاں سے باہر کیا جائے لیکن پانچ سال گزر جانے کے بعد بھی ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے کوئی پریاس تک نہیں کیا گیا ہے جب بھی یہاں ویرود ہوتا ہے تو بی جے پی کا کوئی نہ کوئی لیڈر کے اندر سے آ کر یہاں بیان دیتا ہے کہ ان کو جلد یہاں سے ایوکٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ روہنگیاز جو ہیں یہاں وائٹل ڈیفنس انسٹالیشنز کے پاس بسے ہوئے ہیں سن جو ہے میں ٹیرر اٹیک ہوا ہے اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی بھی انوالمنٹ ہے نگروٹا میں سکسٹین کوپس ہیڈکوارٹرز جو آرمی کا ہے اس کے پاس ان کی بستی ہے ریلوے ٹریکس کے پاس یہ بسے ہوئے ہیں پولیس لائنز کے پاس یہ بسے ہوئے ہیں اور کوئی پریاس تک نہیں کیا جا رہا ہے ان کو نکالنے کے لیے حالانکہ ان کو سیکیورٹی تھرٹ بھی مانا جا رہا ہے انٹیلیجنس اجنسیز نے ان کو ٹکنگ ٹائم باوم کا درجہ دیا ہے یہ لوگ ہیومن ٹریفیکنگ میں انوالڈ ہیں ڈرگ ٹریفیکنگ میں انوالڈ ہیں درجنوں کیسز ان کے اوپر ریجسٹرڈ ہیں اور ہمارا کومنل ہارمینی کو بھی وشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کانسپیریسیز کیا ہے اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے ایڈمیسٹریشن لیکن اس کے بابجود یہاں ان کو بسانا اور تمام سبیدائیں دینا ان کے آدھار کارڈ یہاں بن چکے ہیں سب سے بڑی بات ہے ان کے راشن کارڈ یہاں بنے ہوئے سرکاری سکولوں میں ان کو داخلہ دیا جا رہا ہے بی جے پی کہتی تھی ان کو کانگریس نے بسایا ہے لیکن ان کو تمام سبیدائیں بی جے پی کی سرکار میں دی گئی آج بی جے پی بھی کٹ گرے میں ہے ان کو جواب دینا ہوگا جمہو کے عوام کو اور جل سے جلد ان کو ڈپورٹ کرنے کی مانگ پینترز پارٹی کرتی ہے اور اسی صندوق میں آج اپنے ورود کا اظہار کر